جن لوگوں نے دو شادییں کی ہے اور اعتدال قائم نہیں کرتا تو قیامت پر پوچھا جائے گا پھر جب باری تقسیم ہیں تو بغیر اجازت کے باری والے سے دوسرے گھر میں نہیں آ سکتا نہ وہاں ازدواجی تعلقات پر قائم کر سکتے ہیں اور یہ ناجائز ہے لیکن ناجائز بمانہ حرام کے نہیں ہے ناجائز بمانہ ظلم کے ہیں کہ یہ جس کی باری تھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کے قیامت پر پوچھو امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے آپ نے اعرام فرمایا اور کچھ دیر کے بعد آپ اعرام سے اٹھے اور بالکل خانوشی سے دروازے کو کھولا اور بار نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے بڑا غصہ آیا اور دل میں خیالات آنے لگے کہ باری میری ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف لے جا رہے دوسری امی کے گھر فرمایا مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں کڑی ہوں تو یہاں یہ مسئلہ سمجھو کہ جن لوگوں نے دو شادییں کی ہے اور اعتدال قائم نہیں کرتا تو قیامت پر پوچھا جائے گا پھر جب باری تقسیم ہیں تو بغیر اجازت کے باری والے سے دوسرے کے گھر میں نہیں آسکتا نہ وہاں ازدواجی تعلقات پر قائم کر سکتے ہیں اور یہ ناجائز ہے لیکن ناجائز بمانہ حرام کے نہیں ہے ناجائز بمانہ ظلم کے ہیں کہ یہ جس کی باری تھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کے قیامت پر پوچھو تو امام الانبیاء سے تو اس کا توقع ہی نہیں ہے تو یہ فرماتی ہے کہ میں جب اٹھی اور دروازے پر میں پہنچی تو وہ تمام گھر تو چھوٹے چھوٹے کمرے بلکل یہ جو جہاں آپ علیہ السلام کا روزوے آتا رہے یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے کمرے ان کے حجرے تھے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ تو تمام حجروں کو چھوٹے بار نکل گئے تو میں اور احیران ہوں گے کہ کہاں تشریف لے جا رہے میں دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقی پہنچ گئے اور وہاں آپ لمبے وقت تک کڑے رہے دعائیں کی اور پھر آپ واپس آگئے تو میں گھر کے اندر تھی آپ نے بالکل آہستہ دروازہ کولا یہ ہمیں امت کو تعلیم دے رہے گھر والی ہے جانے کے وقت میں دروازہ آہستہ کول رہے بتلا رہے کہ آئیشہ کا نین خراب نہ ہو جائے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں گھر میں پہنچتے ہوئے کیسے لگتے ہیں یہ لگتے ہیں کہ ہم وہاں ہماری رویہ کیسے ہیں میں افضل رسل کے امت ہوں تعلیم دے رہے ہیں کہ دوسرے کے خیال رکھو میں اس تعلیم پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں میں کیسے گھرشتا ہوں کتنا خصہ کرتا ہوں آگلے والی کے کوئی خیال نہ ہو امام الانبیاء ہمیں سمجھا رہے ہیں واپس آ کر کے بڑے نرمی سے دروازہ کولا اور پھر اپنے بستر پر جب آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اجھے سانت چڑھا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے فوراں فرمایا عائشہ کیا تو یہ خیال کر رہی تھی کہ میں تیرے اوپر ظلم کروں گا تو میں نے سوال کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے فرمایا عائشہ میں جب اس بستر پہ آکے لے رہی تھا آپ کے پاس توڑے دیر کے بعد آتے جبرائیل آئے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کی مغفرت کے لئے دعا کریں تو میں اٹھ کڑا ہوا اور جنت البقی قبرستان میں جا کر کے اپنی امت کی مغفرت کے لئے میں دعا کرنے لگا